باقی نمازوں یعنی ٹائم فجر کا شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے اور جب سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے اس ٹکیا کے نکلنے کے دوران کا جو ٹائم ہے وہ مکرو ٹائم ہے بخاری مسلم میں آیا کہ اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتا جب پوری ٹکیا باہر آ جائے اشراق کا وقت ہے کسی کی فجر رہ گئی ہے اس وقت پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے جو زور کا وقت ہے وہ زوالِ افتاب کے بعد یعنی شروع ہو جاتا ہے یعنی زوالِ افتاب کے بعد نہیں کہنا چاہیے افتاب جب زوال کرتا ہے زوال کا مطلب کیا ہے یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوا یعنی سورج نکلا سپوز نکلا وہ سورج سات بجے اور مغرب ہو رہی ہے پانچ بجے سات اور پانچ کے درمیان میں جب سورج پہنچے گا نا بلکل سینٹر کے اندر اس درمیان کو جیسے اکراس کرے گا زور کا وقت شروع ہو جائے گا وہ ایکزیکٹ درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے یا دہوائے کبرہ کہا جاتا ہے ایکزیکٹ اس وقت نماز پڑھنا بھی بخاری مسلم میں منہ ہے اور ایکزیکٹ جب غروب افتاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا بھی منہ ہے البتہ اس دن کی اثر بخاری مسلم میں آتا ہے کسی کی رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے صرف اثر کے اندر چھوٹ ہے باقی نہیں اور ظاہر ہے پھر وہ اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا گروب افتاب کے ساتھ گروب افتاب کے بعد سے پھر مغرب میں جو وہ شفکسی آتی ہے وہ اورنج کلر جب تک وہ غائب نہیں ہوتا اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے جیسے وہ غائب ہو جائے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت جو ہے پھر وہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے یعنی شرمانی الاسار میں حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت مجود ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اس نے ٹائم کے اندر ہی پڑھ لی اس کے پر میرا کلپ بی رکارڈڈ موجود ہے یعنی وہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا وہ ہے کہ وہ آدھی رات تک رہتا ہے مسلم شریف کی حدیث کے تحت وہ آدھی رات تک عشاء کا افضل وقت ہے ورنہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تو ہر نماز دوسری نماز میں داخل ہو رہی ہوتی ہے یہ سوائے فجر کے فجر کے بعد تھوڑی دیر وہ آتا ہے مقروع وقت اور پھر عشراق کا وقت ہوتا ہے زور کا وقت ختم ہوتا ہے اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس میں جو عشاء کا وقت ہے وہ ایک مثل سائے کے برابر ایک مثل سائے یہ ہے کہ جب بھی کسی ورٹیکل چیز کو زمین میں گھڑا جائے اس کا جو سائے اس کے اپنے برابر ہو جائے تو یہ ایک سایہ بنا پلس سایہ اصلی سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب بھی کسی چیز کا سایہ بنا رہا ہوتا ہے تو سب سے کم سایہ جو پورے دن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ اصلی گرمیوں میں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے باز کات زیرو بھی ہو جائے گا اگر آپ خطے استوا پہ چلے جائیں تو بلکل زیرو ہمارا بھی گرمیوں میں چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے دن کے وقت بلکل جب درمیان میں سورج ہوتا ہے سردیوں میں وہ باز کات اپنے سایہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سورج وہ افق کے سا سا چلتا ہے نا گرمیوں میں تو ایسے اوپر سے جاتا ہے تو اس لیے سایہ کا سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب تک رہتا ہے لیکن صحیح مستمع حدیث ہے کہ آپ نے سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لی نہیں ہے ورنہ وہ منافق کی نماز ہے وہ ڈیلے کرنا یا جس طرح ہمارے ہنفی عزرات نماز کو جان بوچ کے بالکل ایک گھنٹہ رہ جاتا ہے مغرب میں تو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سواب میں کمی آتی ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز وہی وقت جو میں نے بتایا اثر کا تو یہ مسئلہ نمبر تیس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نمازوں کے اوقات بتائیں تو ان سارے اوقات کے اندر نمازیں جو ہیں وہ اپنی اپنی اوقات کے اندر پڑھی جائیں گی ہاں اگر کوئی سفر کے اندر ہے یا کوئی شریع عزر لاحق ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے یا کبھی کبار والا معاملہ ہے تو نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں زور اثر جمع کی جا سکتی ہیں مغرب اشاہ جمع ہو سکتی ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں ہیں سولہ سو تیتیس سے آن ورد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف کے اندر مراد بغیر سفر کے یعنی کوئی بھی مجبوری نہیں تھی یہ صحابی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ بغیر مجبوری کے آپ نے جمع کی ہے والا لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھاوا کہ بغیر وجہ کے بھئی وہ وجہ ہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ وجہ یہی ہو سکتی ہے خوف بارش اور سفر وہ تینوں نہیں تھے پھر بھی نمازیں جمع کی اور اس پہ بقیدہ باب بانا ہے امام نبوی نے کہ سفر و حضر میں نمازیں جمع کرنے کا جواب جو ہمارے علی تشیب آئی کرتے ہیں انہوں نے روٹین بنائی ہوئے مطلب یہ جائز ہیں لیکن افضل ان کی فکر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھیں تو وہ افضل ہیں اہل سنت کے ہاں صرف اہل حدیث ہیں وہ تھوڑی جورت کرتے ہیں نمازوں کو اس حوالے سے جمع کر لیتے ہیں اور نمازیں جو جمع کرنے والا معاملہ ہے میرے بھائی یہ اس میں میری جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے جمع سوری بھی ہو سکتی ہے جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ زور کے ساتھ یہ اثر پڑھ لیں مغرب کے ساتھ ہی شاہ پڑھ لیں جمع تاخیر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کریں کہ اثر کا وقت شروع ہو جائے اس میں پھر زور ملا لیں عشاء کے وقت میں آپ جا کے مغرب ملا لیں اب عشاء کا وقت ظاہر فجر سے پہلے تک رہتا ہے رات کو دو بجے بھی کوئی پڑھ لیں مغرب عشاء اور جمع سوری یہ ہے کہ درمیان میں یعنی زہر آخری وقت میں اثر اول وقت میں اس کو تو حنفی بھی مانتے ہیں تو سفر میں تو یہ عموماً سنت ہے بخاری مسلم میں ہے سفر کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی ایک ایک نمازیں جمع کر لیتا ہے اور ہمارے جو یورپ میں امریکہ میں لوگ جابز کرنے کے لیے اتنا اتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ویز میں جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفیس ٹائمنگ میں ان کو تو چاہیے نمازیں کسر بھی کریں اور جمع بھی کریں زور کے دو فرز اثر کے دو فرز پڑھیں عشاء بے شک گھر آ کے پڑھ لیں مغرب کے تین فرز عشاء کے دو فرز مجبور ہو گیا ہے کسی معاملے میں تو نمازیں جمع کر سکتا ہے عام حالت میں بھی جواز کی حد تک ہے باقی بہتر یہ ظاہر ہے کہ انسان بہتری کی تلاش میں رہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نمازوں کو الگ وقت میں پڑھیں ٹھیک ہو گیا علی بی اس میں ایک زمین سوال ہے کہ خاص طور پر عموماً جو ہونا فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد جو مقروح ٹائم آپ نے بتایا ہے اس میں اکثر حضرات جو ہیں میں وہ فرز نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر مقروح ٹائم کے اندر فرز نماز پڑھ لی جائے تو کیا وہ گناہگار ہوگا بندہ یا نماز ہو جائے گی بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس نے طلوع افتاف سے پہلے ایک رکت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی اور جس نے غروب افتاف سے پہلے اثر کی ایک رکت پڑھ لی اس نے اثر کی نماز پا لی کیا مطلب ہوا کہ اگر سورج نکل رہا ہے آج کل سپوز چھے بج کے پچاس منٹ پہ ایک بندے نے گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونا بھی شرط ہے یہ نہیں کہ آپ کی گھڑی سٹینڈر ٹائم ہو چھے بج کے انچاس منٹ پہ فجر کی نماز شروع کی چھے پچاس ہونے سے پہلے اس نے ایک رکت پڑھ لی یعنی دونوں سجدے اس کے کر لی اب اس کی جو دوسری رکت ہے وہ تو مقروح ٹائم کے اندر ہو رہی ہے تو وہ جو مقروح ٹائم میں نماز ہے اس کی شمار کر لی جائے گی ہاں مقروح وقت جب شروع ہو جائے پھر آپ نے نماز شروع نہیں کر لی اسی طریقے سے غروب افتاب اگر آج ہو رہا ہے سپوز پانچ بج کے تو پنتالیس منٹ کے اوپر ایک بندے نے پانچ چوالیس پہ اثر کی نماز شروع کی اور ایک رکت اس نے پنتالیس سے پہلے پہلے پڑھ لی اب باقی تین رکتے ہیں اس کی مغرب کے وقت میں ہوئی ہیں یعنی ٹکیا غائب ہونے کے دوران ہوئی ہیں وہ تو مقروح وقت ہے جب مکمل ٹکیا غائب ہو جائے گی تو پھر مقروح وقت ختم ہوگا جس دوران سورج کی وہ جو گول سے ٹکیا غائب ہو رہی ہوتی ہے یا نکل رہی ہوتی ہے وہی جو پانچ سات دس منٹ ہے وہ مقروح ہوتے ہیں پوری ٹکی باہر آ جائے مقروح وقت ختم پوری ٹکی اندر چلے جائے مقروح وقت ختم لیکن جس دوران وہ ٹکی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے اب وہ مقروع وقت ہے تو وہ اس میں یعنی اتنا لیٹ کرنا میں نے بتایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ سورہ زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر دوٹ ہوں گے مارتا ہے نماز فارغ کر دیتا ہے تو مطلب یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص نمازوں کو اتنا ڈیلے کرے البتہ نماز جب قضاء ہو رہی ہے تو فورنس یعنی اسی وقت پڑھ لے تاکہ بچ جائے بعض وقت انسان لیٹ اٹھائے اس پہ غسل فرض تھا اب اس نے دیکھا پانچ منٹ رہ گئے میں غسل نہیں کر سکتا تو جلدی سے تھی حموم کر لے چہرے کا مسہ مٹی کے ساتھ یا زمین کی جنس کی کسی اور دونوں ہاتھوں کا کر کے نماز پڑھ لے اسی کپڑوں میں پڑھ لے نماز ہو جائے گی اس کی وہ وقتی طور پر ہے اس کا ظاہر ہے مسئلہ تاکہ وہ قضاء ہونے سے بچا لے کپڑے بدل سکتا ہے اتنا ٹائم ہے تو بے شک بدلیں تو یہ شریع اوزر والا معاملہ ہے تو وہ مکروح وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس صورت میں جب کوئی بندہ جان بوجھ کے پڑھا ہے اگر کسی نے وہ اس کو اویل کیا ہے کہ ایک رکت مکروح وقت سے پہلے پڑھ لی تین بیچ میں آگئی اثر کی یا فجر کی ایک تو وہ تو بالکل جائز ہے وہ تو آپ سے سے میں خود فرما دیا لہٰذا یہ فیقہ انفیقہ مسئلہ باطل ہوا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران سورج نکل آیا تو نماز ہی ختم ہوگی پورا ٹائم کے اندر اندر پڑھنا یہ دی حالانکہ مغرب کی اثر کیلئے وہ مانتے ہیں کہ غروب سے پہلے آپ نے ایک رکت پڑھ لی اثر ہو جائے گی فجر کیلئے نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہ ایک ہی دیس میں دونوں چیز ہیں لیکن وہ بابا جی کہا گے انہوں بابا جی نے ان کو کھڑ کے سمجھائے تو وہ کہنا نہیں 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 وہ ہماری فقہ میں اثر تو ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی تو پھر یہ بالکل نانسنس بات ہے ٹھیک ہو گئے جی علی بھئی ایک آپ نے نماز جمع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اس میں ایک بندہ اگر روزانہ نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا وہ اس پہ گناہ ہوا المستلی لاکم میں جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں وہ جو ہے وہ دوست کی ہے اس طرح کی روایتیں جالی روایتیں ہوں پیش کرتے ہیں تو وہ تو نبی علیہ السلام نے خود نمازیں جمع فرمائی ہیں اس طرح سے سفر میں بھی فرمائی ہیں اور میں اکثر اس کے اوپر بولتا بھی رہتا ہوں تو اگر وہ نمازیں مطلب روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شریک اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا آپ ذرا سنی شیعہ کی بت پرستی سے باہر نکلیں جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ سولہ سو تیتیس آن ورڈ اس میں عبداللہ بن عباس سے وہ تابع پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اب یہ ایک آسانی تھی ہے آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے اس کے پر شریفتوہ کیسے لگا دیں اگر آپ کہیں بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے احادیث تو اس کو سپورڈ کرتی ہیں مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور انڈرائیڈ ایب یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں سولہ سو تیتیس آن ورڈ کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی تو بہتر افضل یہی ہے کہ الاغ الاغ وقت میں پڑھیں میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ افضل یہی ہے ہم بھی الاد الاغ وقت میں پڑھتے ہیں لیکن کبھی ضرورت پڑھے تو آپ لوگوں سے فسلٹی تو نہ چھینیں ٹھیک ہوگا علی بی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نمازوں کی سنتیں بھی جمع کی جا سکتی ہیں اگر ہاں تو اس کا طریقہ کا کیا ہوا نمازیں جب یعنی سنتوں کا تو آپ کو میں نے پہلی سٹیٹس بتا دیا ہے کہ وہ تو ایک نفلی عبادت ہے البتہ نمازیں جب جمع کی جیسے ابھی ہم نے زور اثر جمع کی مجبوری کی وجہ سے اس حوالے سے ہم تو ویسے بھی قائل ہیں کہ تلہ نشیست میں ہمیں اثر کیلئے نہ اٹھنا پڑے تو میں نے سنتے پڑی ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب زور اثر جمع کی ہے تو زور کے چار فرض پڑھنے کے بعد اثر کے چار فرض پڑھیں اور جو زور کی بعد والی جو چار سنتیں ہیں دو موکدہ اور دو غیر موکدہ اس کو نفل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ آپ پھر فرضوں کے بعد پڑھنے اس طریقے سے مغرب عشاء جمع کی ہے تو پہلے مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض سفر میں ہے تو دو فرض اور اس کے بعد پھر مغرب کی پہلے دو سنتے پڑھیں پھر عشاء کی سنتے پڑھیں پھر عشاء کے وطر پڑھیں اور نوافل جو پڑھنے تو اس طرح کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا بعض کات اس کی سنتے رہ گئی ہیں تو وہ بارہ سنتا اب جنت کی بشارت ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھیں اس کو جنت میں محل ملے گا تو بارہ رکھتے آپ پوری کر سکتے ہیں اگر آپ کی فجر کی زور کی رہ گئی ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو جمع کر کے تو پوری کر سکتے ہیں لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں وہ ٹائم کے ساتھ ہی پڑھیں جن جن ٹائموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھیں ٹھیک ہوگا